موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم امہ بارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعیس پہ تشریف فرما سرفرست امیر حلقہ اور صدر ایسائیو سٹوینٹ ایسائیو آف انڈیا نحاس محلہ صاحب اور غفیق مبین صاحب صدر کرناٹا کا اسلام اور میرے نوجوان ساتھیو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محترم دوستو آج میرے کو احساسات بولنے کے لئے یہاں پہ وقت دیا گیا ہے میرا یہ سفر میرے کو ایسائیو کا تعروف دوہزار سات دوہزار آٹھ میں ہوا اور دوہزار سات آڑ آٹھ میں میں نے ایسائیو کے بارے میں معلومات کیا میرے کو ایسا لگا کی سماج میں سوسائیٹی میں ایسے بھی نوجوان دکھنے کو ملتے ہیں کیا بااخلاق اور باکردار اور بیلنسڈ لائف کو لے کے چلنے والے جب ہی کیا ہے میرے کو بہت ایسائیو کے کیاڈر میں ملتا تھا اور کیا ہے ان لوگوں سے باتیچ کرتا تھا جب ہی ابھی میمبر نہیں بناتا لیکن ایسا محسوس ہوتا کی بہت بڑی کیا ہے براڈ منڈیڈ لوگ ایک بڑی سوچ رکھنے والے لوگ کیا ہے میرے یہ سماج میں ایسے نوجوان بھی دکھنے کو ملتے ہیں اس کے دوسرے انگل میں دیکھیں تو آج کے سوسائیٹی میں آپ کو نوجوان کتے برائی میں کیا ہے مفتلا ہے مئی دوہزار گیارہ میں جب اشباق شریف صاحب صدرے حلخہ تھے جب میں میمبر بنا اشباق شریف صاحب سے میرا میمبر بننے کی جب کیا ہے انٹرو لیا ہی جاتی تھی اشباق شریف صاحب میرا انٹرو لیا یادگیر میں ان کا یاد رہیں گا اور انٹرو ایسا لیا کہ میں بہت بڑا انیورسٹی میں داخل لے رہا ہوں ایسا انٹرو میرے کو محسوس ہو رہا تھا اور جب میں میمبر بن گیا ایسا لگا کہ میرا ایک ایسی انیورسٹی میں میرا داخلہ مل گیا وہ انیورسٹی کا جو سلویس ہے خوران اور حدیث کے روشنی میں وہ انیورسٹی چلائے جاتا ہے اور اس کی پیشے نظر میرا تربیت کی گئی ہے میرے کو بہت سارے سیکھنے کو مل گیا یہ تنجیم میں اس تنجیم کے طرف سے اللہ تعالیٰ بہت سے میرے کو جو چیزیں ہے اس سے سیکھنے کو ملا اور یہ میرا محسوس کیا گیا جو اس تنجیم میں کیا ہے بہت سارے میرے جو اندر میرا انیورسٹ ہے میرا جو کام کرنے کا فیلڈ ہے اس کو بھی فوکس کر کے میرے کو کیا ہے موقع دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے جی تبی میں اس کو ہنجام دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبل کر فرمائے جو کچھ بھی گوتا ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آخری میں میں تمام جو ہمارے سینئر میمبر جو میرے ہر ہر اینگل سے ہر طرف سے میرا گیڈنس کیا ہے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں جناب عصیف مدگل صاحب جنہوں نے میرے پانچ سال میرے رومیٹس بھی رہے ہیں اور ہر کیا ہے ہر فیلڈ کا جو تجربہ ہے میرے ساتھ شیئر کر دیتے اور جناب عبد الحمید حرصور صاحب انہوں بھی میرے سامنے بہت سارے ایکسپریئنس بہت سارے سپورٹیو ٹھنگز میرے کو شیئر کیے ہیں آخری میں آپ لوگوں سے میری طرف سے گجارش ہے سجیشن ہے ہم دو تین دن سے کیا ہے ہم لوگ سن رہے دعوتی کام ایک اہیم پہلو ہے اور ہمارا ایک ڈیوٹی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتیر میں جب سٹارٹنگ میں ایساوی میں جڑا تھا جب میں ہمارے سینئر میمبر کو دیکھ دا تھا کہ کہ پروریم میں ملتے تھے ان کے بیگ میں دو تین کتابیں دکھنے کو ملتے تھے لیکن آج دکھنے کو ملتا ہے ہر ایک بیگ میں موبائل اور چارزر اور ایئر اور اس کا ریڈنگ کلچر کا جو بدلہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے میں گجارش کروں گا آپ لوگوں سے ریڈنگ کلچر کو خائم کرے متعلق کو خائم کرے اور اسی سے بنتی ہے کیا آپ کا پرسنلیٹی اور دعواتی کام ہم دیکھنے کو ملتا ہے ہم کلیکٹیو دعوات بہت کرتے ہیں اور میرا پرسنل ایکسپریئنس بھی ہے اور میرا محیسوس بھی یہ ہے ہم کم محیسوس کرتے ہیں ہمارے کیارڈرم میں ہمارے کیامپسس میں میں یہ درکاست کروں گا ہم جناب اقبال ملہ صاحب سے دو دن سے دعوات کے اہیمیت ان کے ایکسپریئنس ہمارے سامنے شیئر کیے ہے انڈیویجل دعوی بھی اتنا ہی ایمپورنٹ ہے کئی کلیکٹیو دعوی دعوی کیا ہے ایک کوئی مخرر کو بلا کے ہم ان کے سب کے سامنے تقریر ایک دعویجلی کام دروازہ ہے لیکن جب تک ہم انڈیویجل فیلڈ میں نہیں اتریں دعوی جو کچھ بھی اللہ دعویجل یہاں پہ موقع دیا ایک سات سال کے پریڈ میں میرے کو اللہ دعویجل اس کو قبل فرمائیں جو کتبی جبیداری میں ایک وطائی ہوئے اللہ دعویجل ماں فرمائیں آخر دعوینا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم موسیقی